یہ لیاؤٹ ہے اب اس لیاؤٹ کو اب جیسا چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے وہ ہم چینج کر دیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی اس میں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہٹانی ہیں ریموگ کرنی ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ لک لائک آپ کا جیسے فلپ کارڈ ہے اسی طرح سے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بس یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ڈالا ہوا ہے یہ بھی ہٹ جائے گا یہ فل بھی دمائے جائے گا یہاں پہ واتس اپ بھی سٹ اپ کیا ہوا ہے کہ بات چانس اگر کسی کو واتس ا اس میں کنیکٹ کر سکتا ہے تو یہ ان ساری چیزیں کو دیکھنے سے پہل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے stay home stay safe یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بلکل safe رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لیے capital technology آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے ہو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو دیا ہے ایک فیڈی اپ دیا ہے فیڈی اپ میں فل ڈیٹیل ہے جس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں ملے گا ٹو جی کہ اس کے جو features ہیں وہ features بڑا اٹیکٹیپ features ہیں اتنام pedas میں سے جڑا تو نہیں بات کرنے میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیو normal just features ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے 10 پر اور یہ جو فیچر اس کے جو کا ڈیسٹوپ میں دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹیپ سے دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو دیکھا دیا ہے اور یہ ملٹی وینڈر کے سسٹم میں ہے آپ کا یہ پی ڈیوی ای کا سیشیشن ہے پی ڈیوی ای مطلب جیسا جس میں اوپن کریں گے اس کے اوکڑنی وہ ڈھل جائے گا موبائل میں ڈیسٹوپ میں اس طرح سے دیکھے گا آپ کا لیپ ٹاپ میں اس طرح سے دیکھے گا اور یہاں پہ get your installation done یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا موبائل میں بھی ڈیش بورڈ آپ اوپن کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ میں بھی کر سکتے ہیں ڈیسٹوپ میں بھی کر سکتے ہیں بلکل easy friendly ہے یہ پی ڈیوی اے progressive web app مطلب ایسا سسٹم ہے کہ اس میں آپ کو جس میں جس ڈیوائس میں جیسا چاہیں گے جس طرح چاہیں گے اس حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یون یہ کہ آپ کبھی کبھی اگر وائ فائی بھی نہیں چلتا پھر بھی ایڈن پینل اوپن کر کے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں بداؤٹ وائ فائی کے بھی اور پی ڈیوی کو ایک اور بینفیٹ ہے کہ آپ چاہے اس کو لینڈ اسکپ میں دیکھیں یا پھر آپ اس کو پوٹریٹ میں دیکھیں آپ کو دونوں تائک کرکڑیں اس کا آکار کا ڈھل جائے گا وہ یہاں پہ یہ ہے موبائل میں موبائل جو view ہوگا وہ اس ٹائپ سے ہوگا موبائل ڈیو اس میں اینڈرائیڈ کا موبائل اپلیکشن ہے ویڈوز کا بھی اس میں اپلیکشن مل جائے گا اگر آپ کو چاہیے تو اس میں اینڈرائیڈ ویڈوز دونوں چیزیں آپ پوسیبل ہیں اس کے علاوہ ملٹی لینگوڈیز ہیں پاپولر لینگوڈیز ہیں کچھ بھی لینگوڈیز آپ چاہ رہے ہیں ہندی انگلیش کہہ رہے ہیں عربی ماراتی جو بھی آپ چاہتے ہیں پوسیبل ہے اس میں زیادہ کوئی دکت نہیں ہے ہاں مین آپ کا جو ہوگا وہ انگلیش میں ہوگا اور باقی سارے لینگوڈیز ہوں گے وہ اسی سے کنورٹیڈ لینگوڈیز ہوں گے اس کے علاوہ یوزر کا بڑا خوبصورت سے اس کا یوزر ایڈمن رہے گا ایسیو سیٹنگ ہے مطلب یہ کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ آپ ڈال رہے ہیں کچھ ایسا جو آپ گوگل میں رینکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ایسیو کا بہت اچھا سیٹ اپ کیا ہوا ہے سیٹ سیٹنگ ملے گا آپ کو اکروس بروزر کمپلیویٹی مطلب اگر آپ فائر ویس پہ کھولیں یا پھر آپ گوگل کروم میں کھولیں یا ایسیو بروزر میں کھولیں سارے بروزر پہ جو آپ کو اچھے سے آپ کو یہ ورک کرے گا ہاں ایک بات بہت خاص ہے کہ پیمنٹ گیٹوے پیمنٹ گیٹوے جس طرح سے فلیپ کارڈ میں ملٹی پیمنٹ گیٹوے لگا ہوا ہے تو آپ بھی اس میں ملٹی پیمنٹ گیٹوے لگا سکتے ہیں انسٹا مو جو ہے جو انڈیا میں چل رہا ہے اسٹرائپ ہے انڈیا میں چل رہا ہے پیپا انڈیا میں چل رہا ہے اسی طریقہ آپ کہنا میں یہ کہہ لیجے پیو بھنی کا ہے روزر پے کا ہے پی ٹی ای میں جو جو فیمس فیمس پیمنٹ گیٹوے ہیں وہ سارے ہیں ایون یہ کہ اور بھی بہت بڑے جو کا کمپنیاں ہیں پیمنٹ گیٹوے کے وہ بھی چیز پوسیبل ہے اس کا لئے سی او ڈی بھی رہے گا پیمنٹ کا سسٹم میں انڈیا پیمنٹ گیٹوے ہیں سارے انڈیا پیمنٹ گیٹوے جو فیمس فیمس انڈیا پیمنٹ گیٹوے ہیں اور ڈائریک بینک پیمنٹ گیٹوے بھی لگا سکتے ہیں یعنی آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ جس بینک میں اکاؤنٹ ہے اسی بینک کا آپ پیمنٹ گیٹوے لگائیں پوسیبل ہے کوئی دکت نہیں ہے سوشل لاغن پیجز ہیں آپ سوشل لاغن پیجز میں آپ کا گوگل ہیں فیس بوک ہے آپ کا گیٹ ہوب ہے اس طرح سوشل لاغن پیجز بھی اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے تو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں ایک چیز خاص یہ ہے اگر آپ اس میں چاہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے گوگل ایڈسن سے ایڈ کرنا اپنی بزنس کو تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں تب لیکن بزنس میں یہ چیزیں نہیں لگایا جاتی ہے کیونکہ وہ بزنس اس پرپس کے لئے ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ لوگوں کو سرویس پروبار کر رہے ہیں سرویس پروبار کر رہے ہیں تو اس میں ایڈ دکھاتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں وہ آپ اسی میں آپ اپنے جو وینڈر ہیں اس کا ایڈ چلائیے وہ ایڈ صحیح ہے بات آپ کسی تھرڈ پارٹی کا گوگل کا لیجئے یا پھر آپ کا گوڈ ڈٹ نیٹ کا لیجئے یا پھر فائر یو سی کا لیجئے یو سی میڈیا کا لیجئے اس طرح کا ایڈ آپ اس میں نہ لگائیں تو زیادہ بیٹر ہے بات لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں تو یہ سارے مین فیچرز ہیں آپ کا لینگویج کا لینگویج چانسلیٹر ہے ملٹی لینگویج چانسلیٹر ہے ملٹی سیلر اینیبل اگر آپ کو بہت سارے سیلر ہیں سیلر تنگ کر رہا ہے یا سیلر ٹائم پہ سامان نہیں پہنچا رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ریال ٹائم میں آپ نے جو آرڈر ہوں گے وہ اس میں نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں موبائل میں اور میل میں ان کا اپ ڈیٹ بھیج سکتے ہیں اس طرح سے فیڈ بیک سسٹم کا جو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کسٹومر آپ کو کوئی کسٹومر آیا یا کوئی بندہ نے آرڈر کیا آپ نے سامان ان کو پہنچا دیا تو وہ اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ ہاں سامان کیسا ہے نہیں ہے ریٹنگ ہوگا رکھا دینا سے وہ دیکھ سکتا ہے ہیلپ ڈیسٹ ٹکٹ اینڈ سسٹم کوئی بندہ ہے جس کو ان نے سامان آرڈر کیا کچھ بٹ ان کے پاس سامان پہنچ گیا کچھ تو وہ جہاں ہیلپ ڈیسٹ کے سسٹم میں وہ لاغ ان کر کے وہ اپنا شکایت درج کر سکتا ہے نیوز لیٹر ہے نیوز لیٹر ایمیل چمٹ کے تھوڑ جائے گا ویس لسٹ ہے اس میں ایک پروڈٹ کو ایڈ کر کے رکھا جا سکتا ہے سیکیورڈ کارڈ سسٹم جو بھی پیمنٹ سسٹم ہوگا سارے ہنڈیڈ پسند سیکیورڈ رہے گا ریال ٹائم کرنسی کنورشیشن اگر آپ ملٹی کرنسی چاہتے ہیں مطلب انڈیا سے آؤٹ آف انڈیا میں بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی پوسیبل اس میں ایک ہی پلٹ فرم میں سب پوسیبل ہے ملٹی کرنسی ملٹی ایریا ملٹی کنٹری سب پوسیبل ہے دائنمیک فلٹر سسٹم ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ ریٹ وائز آپ پروڈٹ کو کاؤنٹ کریں آپ چاہ رہے ہیں کہ منیمم سے ریٹ وائز کاؤنٹ کریں یا ایسا چاہ رہے ہیں کہ ایٹو زیٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس شو ہو جائے تراصلہ ملٹی تراصلی ایٹو زیٹ پروڈکٹس ملٹی گ coloc category sections آپ اپنے حساب سے جو dynamic type کے category جب چاہیں جس طرح چاہیں چیز کو change کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور تین type کی category بنا سکتے ہیں number one number two number three مطلب first کے home اس کے بعد پھر سب item پھر اس کے بعد سب category اس طرح کے بھی چیزیں کر سکتے ہیں short three label categories with drag and drop features مطلب اس میں ایسا سسٹم رہے گا کہ آپ کسی جیس کو اگر مان لیجے کہ ایک home page ہے اور اس page کو جو کسی چاہ رہے ہیں کہ سب category لگے جائے تو آپ drop drop کیجئے اور اس کو automatically جو ادھر ادھر آپ کا اس میں سب category main category سم آ جائے گا اس میں ایک features اور بھی ہے کہ اس میں faq کا section ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو zoom ہے product کو zoom کر کے بڑھا کر کے دیکھنا ہے compare کرنا ہے یہ کسی products کے اگر اس طرح related products compare کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کٹیو سٹیمونیل کا ہے کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں sign out login نہ کروں but direct without login کر کے order کروں تو بھی possible ہے ٹکے لے but یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہے login کر کے کسی customer کو order دیا جائے تو وہ system already ہے available اور اس کی منہ detail میں نے آپ کو دی ہوئی تھی جو اس میں admin پنیل اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو main اور چیز ہے دو چیز اب admin کے اندر کیا گئی کہ admin کے اندر یہاں پہ dedicated e-commerce documentation with youtube video آپ اپنی یہ ویڈیوز کی جو guide کے ساتھ جو کہاں پہ کس طرح سے کس طرح سے آپ manage کریں گے یہ system بھی کر سکتے ہیں جیسے flip card میں ہے کہ flip card میں یہ دکھا گیا کہ seller کیسے join ہوگا آپ کا کرم ہے کہ seller کیسے کام کرے گا اس میں سارے youtube video میں tutorial دیا ہوا تھا سیم اس طرح کے آپ tutorial بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ٹکے تاکہ جو آپ کے sellers ہوں گے وہ sellers جو آپ سے join ہو کر کے آپ کے tutorial کو دیکھ کر کے وہ اچھ سے آپ کی system کو سمجھ جائے ٹکے یہاں پہ layout ہے layout آپ اپنی حصہ جو چاہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ جو main main جو features ہیں وہ دیا گیا ہے یہاں brand ہے SKU code ہے یہ main main features سے بھی رہی ہیں shipping میں دو تین چیزیں ہیں local pickup کا بھی option ہے اور shipping weight wise ہو سکتا ہے free shipping ہو سکتا ہے flat trade بھی shipping ہو سکتا ہے invoice جو customization ہے اگر آپ چاہتے کہ اس میں اپنا logo ڈالیں یا پھر آپ کے seller چاہتے کہ وہ اپنا logo ڈالیں اپنا sign ڈالیں تو بھی possible وہ اپنے sign logo کے ساتھ جو ہے اپنا invoice وہ بھیج سکتا ہے bulk import product using csv excel file مطلب اگر کوئی بندہ product اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہے bulk میں excel sheet میں تو بالکل easier کر سکتا ہے coupon کا management کر سکتا ہے اگر کوئی آپ کا seller ہے وہ اپنا چاہتے کہ اپنا products کو offer دیں کسی coupon کے طرح تو وہ بھی coupon کے طرح کر سکتا ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نیا offer ہے نیا تہوہار ہے نیا occasion ہے اس occasion پہ کچھ offer دیں تاکہ لوگ آپ کے اس میں کچھ اس offer کو دیکھ کر کے آپ اپنا سامان buy کر سکے تو اس طرح کے چیزیں کی جا سکتی ہے widgets create the management میں چھوٹے چھوٹے جا آپ widgets create کر سکتے ہیں widgets کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو add type کی چیزیں ہوگے جیسے یہ ہے یہ widgets کا لاتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ اس طرح کے widgets جا آپ اپنے types بھی create کر سکتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک widgets add ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے چیزیں بھی آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں یہاں پہ refund and return کا system رہے گا وینڈر جو ہے commission based پہ رہے گا آپ کا جو وینڈر رہے گا وہ commission based پہ رہے گا اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ منتھلی بیس پہ رہے مطلب subscription based تو بھی possible ہے لیکن یہاں پہ اکثر جو ہے flip card جو ہے commission based پہ ہے منتھلی بیس پہ نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہا کہ flip card look like flip card flip card جیسے اس میں تو اس میں اسی type سے یہاں پہ بھی آپ کو ملے سی اوڈی کا system ہے ڈائنیمک سلائڈر ہے ڈائنیمک سلائڈر مطلب جب چاہیں جیسا چاہیں آپ سلائڈر کو change کر سکتے ہیں اوپر والے جو سلائڈ تھی یہ سلائڈر آپ جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ اس کو change کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا ڈائنیمک سلائڈر ہے ٹھیک ہے اس کا لامیگا مینو ہے ads and promotion management اگر یہاں پہ کیا یہ بڑا اچھا فیچر سے آپ کا کوئی وینڈر ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے product کو home پہ دکھائیں وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی app open ہو یا website open ہو تو ان کے product کو home page پہ دکھا جائے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایڈ ڈالتا ہے پچاس روپیہ سارٹ روپیہ ستر روپیہ دو سو روپیہ جو بھی آپ add کا situation ڈالتے ہیں کہ اگر آپ دو سو روپیہ کا add چلا ہوگے تو دو دن دکھائیں گے تین دن دکھائیں گے چار دن دکھائیں گے یا ان کے product کو home پہ لکھائیں گے تو یہ system بھی اس میں available ہے ابھی میں سب دکھا دوں گا جو ایک کہاں سے کیس طرح سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں product variation systems آپ اس میں رکھ سکتے ہیں multi variations مطلب kg میں weight میں rate میں اس طرح کر سکتے ہیں variation shipping method ہے multi shipping method رکھ سکتے ہیں pick up کا location بھی رکھ سکتے ہیں multiple address selection رکھ سکتے ہیں ایک ہی ساتھ اگر کوئی بندہ ایسا ہے ڈیلی سے ڈیلی سے ڈیلی سے ڈیلی کا ایڈرس میں وہ آرڈر کرے گا لیکن shipping address کئی اور کا ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چیزیں بھی اس میں possible ہے product report system جو کتنا product آپ کا بھی out of stock ہے یا پھر کون سے product available ہے نہیں اس طرح کر سکتا ہے customization invoice جو میں آپ کو بتا چکا ہوں invoice کا مطلب اس میں یہاں پہ customization invoice کا مطلب ایسا ہو گیا کہ اس میں اپنا company کا نام rate weight سارے چیزیں وہ اپنی حساب سے custom کر سکتا ہے اس طرح track refund at live system اپنا live system میں وہ tracking refund وغیرہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں اس کے بعد جہاں اس میں کہایا ہے وہ ہے آپ کا features ہیں جو features میں نے already میں نے آپ کو whatsapp کر دیا ہے تو اس میں features بہت ساری features ہیں around اس میں 70-90 features ہیں جو میں نے آپ کو already بھیجا ہوا ہے تو جو جو main features تھا وہ main features میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب اس میں front page کی بات کریں تو front page اس طرح کے ہے جو میں نے آپ کو already دکھا دیا یہاں پہ آپ کا category menus ہیں ایک minute ایک منٹ آپ کر رہے ہیں کیا ایک منٹ ایک منٹ ہوا جائے ہیں تو یہ آپ کا main features ہو گئے رہا ہیں اس طرح اس طرح کے features اس طرح tab ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنی حساب سے جو جو category ڈالنا چاہے ہیں ڈال سکتے ہیں کوئی نیا آفورس ہیں نئی کوئی کٹیگریز آپ لے کر آیا ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ چیزیں ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا فلپ کارڈ میں دیکھ رہے ہیں نا سیم ایز ایز وہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ایڈمین وگرہ ہے یہاں پہ اوپر میں فلپ کارڈ میں بھی ہے تو یہ بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈلیوی ہے تو ان میں سے آپ جو کم کرنا چاہے کم کرا سکتے ہیں یہ جو سچ بار ہے تھوڑا سچ بار اگر چھوڑا کرنا ہو چھوڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ دو لینگویج یہاں پہ بھی ایڈ ہے تو اپنی حصہ تو جو بھی لینگویج چاہے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک خاص بات ہے کہ والٹ سسٹم ہے جو کہ فلپ کارڈ کے نہیں ہے فیچرز والٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسٹومر ہے اور کسٹومر نے کہہ چاہ رہا ہے کہ میں مہنے کا پورا بجٹ اتنا جا رہا ہے کہ ہم اس مہنے میں اتنا بجٹ کر لیں تو ہم پہلے سے والٹ میں ایڈ کر کر دیں تو ابھی possible ہے یا کوئی کسٹومر کو آپ ریفنڈ کرنا چاہ رہے ہیں فوراں آپ والٹ میں ریفنڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نیچ پروڈکٹ جو بائی کریں تو وہ والٹ کے پیسے سے ہی وہ بائی کر سکتا ہے تو اس طرح کا والٹ سسٹم بھی ہے یہ اس میں کچھ والٹ کا پیمنٹ ابھی ڈیلہ ہوا ہے مطلب یہ ازر ٹرائل کے حساب سے ہم نے اس میں کیا ہوا ہے یہ وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کٹیگریز ہوگا رہے ہیں تو یہ کٹیگریز آپ چاہیں تو یہاں پہ بڑال سکتے ہیں یہاں پہ بڑال سکتے ہیں وہ آپ کے ایز او وش جیسے آپ کہیں گے اس طرح کا ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے جو آپ کو پیپکٹٹ کیٹیگری کا جو پیج ہوگا وہ کس طائب سے ہوگا یہ پیپکٹitéگری کا پیج سنگل پیج وہ کس کس طائب کا دکھے گا وہاں پہ اس طرح یہ جیسے آپ کو فلپ کارڈ میں سم ہوسٹر ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو آپ کو کا پیپکٹٹ کیٹیگری آپ فلپ کارڈ اوپن کھر دیکھیں گے تو سیم آپ کو اس طرح کا دیکھے گا ठیک ہے اگر سنگل پر یہاں پہ آپ которые ملٹی وہ ایٹیبیوٹ ہے یہاں پہ ملٹی فلٹر ہے کلر کی انصاف سے فلٹر کرنا چاہے پرائز کی انصاف سے فلٹر کرنا چاہے فلٹر کر سکتے ہیں ریزولیشن کی انصاف سے فلٹر کرنا چاہے وہ فلٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری فلٹریشن یہاں پہ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں موبائل میں کیا ریم روم کا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کس در پہلے تو یہ ریم روم کی انصاف سے کر سکتے ہیں ویٹ کی انصاف سے کر سکتے ہیں پروڈٹ ٹ پروڈکٹس ہیں وہ ہی ہوگا ٹھیک اس کا علاوہ آپ اس میں جو سنگل پیج ہے سنگل پیج ہے بڑا اٹرکٹی پیج ہے ٹیک ہے یہ آپ اس طرح کے یہ سنگل پیج ہے آہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ چیز ہم ہٹا دیں گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ آپ کا سنگل پیج ہے ہاں فوتو آپ جس طرح ڈالیں گے یہ آپ کو اس کا زوں کرکتا آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے اور یہاں ایک یہ چیز ہے یہ آپ کا یہ جو ہے نا یہ جیسا آپ کا فلپ کارڈ میں ہے کہ ڈروپ ڈاؤن شکشن ہے تو اس طرح صحیح ہے ڈروپ ڈاؤن شکشن ہے یہ اس ٹیک ہی ہو جائے گا یہ جو ہے اوپر نیچے ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے آئیٹ ٹو کارڈ کر کے اپنا جو بھی کوئنٹیٹی لینا وہ کوئنٹیٹی آپ لے سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہوگا ہمیں شیئر کرنا شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کچھ فیچر وغیر آپ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ یہاں پہ چیک کر سکتا ہے جیسے سبسکہ ابھی میں ڈیلی میں ہوں تو یہاں پہ میں ڈیلی کا پن کو ڈالتا اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پن کو ڈیلیور ہے نہیں ہے جیسے ہی میں پن کو ڈالوں گا فوراں بتا دے گا جیس پن کوڈ میں ڈیلیور نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کسٹومر کو ٹائم بچ جائے گا اس کے ٹائم کہ وہ ہے ہی نہیں تو ڈائیٹ کیا کرے گا وٹس اپ سے کانٹیٹ کرے گا وٹس اپ سے کانٹیٹ کرے گا وٹس اپ سے کانٹیٹ کرے گا وہ بلک میں آرڈر کرنا تھا آرڈر کر سکتا ہے تو یہ فیچرس بہت امپورٹنٹ ہے جو فلیپ کارڈ میں بھی آیبلیبل ہیں اس کے یہاں پہ آپ آرڈر کرنا جائیں گے تو آرڈر کرنے کا پروڈکٹ اس کا وہ بھی پیج بھی اچھا ہے وہ بھی جیسا فلیپ کارڈ میں ہے same as related product بھی آپ کو اس طرح سے دکھے گا اس کے علاوہ یہاں پہ shipping کا کچھ method دیا ہوا ہے اس میں ایک changeable ہے آپ کو اگر اس میں سے کوئی چیز ہٹانا ہو کوئی چیز بڑھانا ہو تو اس میں آرام سے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا add to card میں جب آ جائے گا تو آپ یہاں سے check out پہ کام کر سکتے ہیں procedure check out پہ click کر کے یہ آپ آ جائیں گے اس کا main page پہ یہ order page پہ order page کا section جیسا ہے جیسا آپ کا flip card میں ہے سب سے پہلے login کرائے گا login کرنے کے بعد آپ کا shipping address ڈلوائے گا تو یہاں پہ ایک login کا system ہے پھر میں نے کہا چلے وہ اسی ساتھ سے پہلے سے میں login ہے ابھی یا شاید آپ نے login کیا ہوگا میرے خواہد ہے تو وہی چیز اس میں ابھی کیا ہوا ہے یہاں پہ deliver here deliver here یہ والے address multi section کا delivery رکھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے حساب سے آپ اس کو choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آگے آگیا system deliver here کا billing promotion order review کا ہے payment کا option ہے جیسا آپ کا flip card میں ہے same as it is وہی ہے یہاں پہ آپ کا total total وہ دیکھ جائے گا تو خیر یہ تو ابھی demo purpose کے لیے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ تو رہی آپ کی کہنا میں ایک home page جو آپ کا main website رہے گا right but اگر آپ کا بات کر لیں seller کی جو seller کا admin یا اس کی admin کے بات کریں اس کے admin کی اس طرح دکھے گا تو اس کے admin میں نے آپ کو یہاں پہ already کھول کے دکھا دیا ہے اس میں بہت ساری features ہیں جو features میں نے جو important features ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں dynamic چیز ہے زیادہ اس میں کچھ مغزماری نہیں ہے آپ آران سے easily چیزوں کو manage کر سکتے ہیں اور اس میں سارے چیزیں کی جا سکتی ہے میں صرف ایک چیز دکھا دوں گا آپ کو order and invoice کا کہ order کس طریقے سے رہے گا آپ کا جیسے کوئی بھی order آتا ہے pending order cancel ہے refund ہے invoice ہے تو میں دو چیزیں دکھا دوں گا جو pending order جو رہتا ہے آپ کا اور یہ ہے یا آپ کا اس طرح سے pending order رہتا ہے یا کوئی confirm کرنا ہے تو آپ اس کو confirm کر سکتے ہیں یا وہ چیزہ available ہے تو available کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے all order کا تو اسے شہششن ہے all order میں آپ report نکالنا چاہتے ہیں کسی particular مہنی کا کسی particular date کا تو آپ جہیں order ID کے according آپ rate نکال اس کا وہ excel sheet میں نکال سکتے ہیں بس یہاں پہ آپ select کریں اور select کر کے اس کا excel sheet میں نکال لیں print نکال لیں print نکال لیں بڑا easy option ہے کوئی product ہے جو order آیا ہوا ہے بہت آپ کو مل نہیں رہا ہے آپ search bar میں search کر کے آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انوائس کی بات ہے تو انوائس جہیں کہ آپ آرام سے یہاں پہ انوائس سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی چیزیں اس میں سیٹنگ کرنا چاہیں آپ آرام سے سیٹنگ کر سکتے ہیں جو چیز آپ ڈالیں گے same as it is وہی آپ کا انوائس بھی نکلے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے کچھ چیزیں تھی return کرنا product refund کرنا return کرنا تو اس کی اس طرح سے دیکھے گا آپ کو اسے کو ڈیٹیل دیکھنا اور ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دیا اب رہی بات اس کی جو admin panel ہے وینڈر کا جو پینل ہوگا وہ کس طائب سے ہوگا یہ پی ڈیوی سیٹنگ کا ہے تو آپ اپنی حساب سے بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے زیادہ یا پھر آپ اپنے جو وہ ہیں سیلر ہوں گے ان کو اگر تریننگ دینا چاہیں کہ آپ تریننگ لیجئے پہلے اس کے بعد آپ جو ان کی جیئے تاکہ آپ کا ایک ساتھ ایکسپرینس کچھ ہو جاتا کہ آپ کام کرنے میں آسانی ہو بلکل ایزی نہیں مشکل نہیں ہے بات کلے سیلر مل سے کرنا چاہ مل سے ہو جائے گا یہ آپ سیلر پینل ہے زیادہ مغزمار اس میں ہے نہیں سیلر میں پروڈکٹس جو ساری انویٹری کر سکتا برانڈ دیکھ سکتا ہے ان کے اس سٹور کا نام کیا ہے نہیں اگر سٹ کرنا چاہ رہے اپنے سٹور تو وہ بھی چیز یہاں پہ مینچین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں انوائس جو نکالے گا سیلر آپ اپنا لوگو ڈال سکتا ہے اپنا سائن ڈالے گا وہ ہی اس کا انوائس میں نکل جائے گا انوائس دینا چاہے تو انوائس دے سکتا ہے بھیج سکتا اپنی انوائس کے ساتھ پروڈٹ کو پیک کر بھیج سکتا آرام سے کوئی دکت نہیں ہے کوئی انوائس بہت امپورٹنٹ رہتا ہے اچھا انوائس کے لئے آپ کو سوف کرنی کیا بھی ضرورت نہیں ہے وہ سارے سیٹ اپ جو آپ کوئی مل جائے گا تو خیر اب مجھے بتائی کوئی ڈاؤوٹ کوئی کلیریفکیشن بلکل بلکل آپ اپنے سیلر کو جیسا چاہیں گے ویسا ٹریک کر سکتے ہیں ویسا ایکسس بھی دے سکتے ہیں میں نے آپ کو لگ ان پینل دے رکھ ہے آپ آرام سے پریکٹ کر دیکھ سکتے اس میں کوئی دکھت نہیں کوئی بھی چیز ایسا ہے جو لگ رہا ہے کہ سیلر کو ایکسس نہیں دینا چاہیے تو آپ آرام سے اس کو ایکسس نہیں دے سکتے ہیں گروسری کے لئے بھی کر سکتے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اس میں جو ایٹریبیوٹ کا سیکشن ہے ایٹریبیوٹ ہٹا کوئی دکھت ہی نہیں دیکھ یہ جو یہ آپ کا ڈیٹا ہے نا یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے نا یہ ڈیٹا ہم اس میں ڈال دیں گے آرام سے اس اس کے لئے ہم اس پینل چاہیے آپ کا اس کا یہ ہم نکال لیں گے اس کو نکال اس میں ڈال لیں گے کوئی ڈککت ہی نہیں ہے اچھا 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 نہیں اپنا ہی کرانا چاہیے سر کیونکہ بات ہے نا کوپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے اپنا ہی کرانا چاہیے اچھا یہ کلر جو بولے نا کلر کلر اس میں آپ کا وہ ہے مطلب ریڈ کلر نہیں ہے لیکن پورا ریڈ نہیں ہے ہلکا ریڈ ہے کتھی کتھی کلر ہے تو یہ کلر بھی آجائے گا کوئی ڈککت نہیں ہے وہ تو لوگو آپ جیسا دیں گے سر ایسا آجائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے دل جائے اس میں کوئی بل بات ہے ہاں سی پینل ڈومین ہوسٹنگ تو آپ کی طرف سے رہے گی نا بس اگر ڈومین ہوسٹنگ آپ کی طرف سے سی پینل بھی آپ کی طرف سے ہے ہاں اگر آپ ہم سے لینا چاہے سی پینل یا ڈومین ہوسٹنگ ہم پروار کریں گے رہی بات کی کہنا میں ہوسٹنگ ہاں میں بتا دیتا ہوسٹنگ ہوسٹنگ ہماری کمپنی سے لیں گے تو ہماری کمپنی کے ہوسٹنگ ہے اس میں جائے گا 20 ڈالر پر منت کے کوڈنگ ڈیڈکیٹ ہوسٹنگ جائے گا بیسک ڈیڈکیٹ ڈیڈکیٹ ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے بھی رہے ہیں اس میں آلڈیڈ ہوسٹنگ چل رہے ہیں اسی سرور پہ تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پلان آپ لے سکتے ہیں سٹارٹر پلان ہے اگر لینا چاہتے ہیں کیونکہ شروع میں سٹارٹر پلان بھی چل جائے گا مگز ماری نہیں کیونکہ اس میں زیادہ فائل نہیں ہوگی زیادہ کتنا ہوگا پانچ ہزار پرڈکٹ ہوں گے آپ پانچ پرڈکٹ سٹارٹر پلان سے لے سکتے ہیں یا پھر بی پی سکتے ہیں بی پی 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 سکتے ہیں بی پی سکتے ہیں بی پی سکتے ہیں جیسے کور کا لیتے ہیں تو دس پندرہ دار کس کو جائے گا 25 ڈالر 25 ڈالر اگر آپ 6 منت کا لینا چاہے ہم جو چوز کریں گا ہمارا نیار سٹ وہ سنگاپور ہے سنگاپور 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 ہمارے سنگاپور ہمارے سنگاپور ہے اس میں ایسے کوئی پرولم دکت ہوتی ہے نا ڈائر آپ چیٹ کیجئے لائب چیٹ کیجئے ویدن منٹ کے اندر اندر سول یہ ڈائر لائب چیٹ کیجئے ویدن کہنا میں 50 منٹ 30 منٹ اندر اندر سول ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ پوری سائٹ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ اس طرح کا بہت کلائنٹ کا ہوا ہے تو ان لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے طرف سے بیک اپ لے کے رکھتے ہیں پانس دن چھے دن کا بیک اپ رات ہے ان کے پاس دوبارہ سیم سائیڈ اس طرح ہو جاتی ہے ہاں اس کے بعد اگر بیسٹ کو فکس کر دیتے جی اتنا اس پلان میں اتنا وزیٹر ہی جھیل سکتا ہے تو اس میں کوئی وزیٹر فکس نہیں ہے اس میں اس سیسل بھی آپ کو ملے گا تو خیر یہ بھی بات ہوگی آپ آگے بتائیں اور کوئی چیز ہاں میں نے سارے چیز بتائیں دیکھ اگر کوئی ڈاؤڈ بھی رہ جاتی ہے تو ڈاؤڈ کلیر ہو جائے گا اس میں جو آپ بولیں گروسری کے لئے سٹارٹ کرنا چاہ رہے یہ چیز اگر آپ کل کو چاہیں گروسری کے ساتھ کچھ اور بھی کریں تو تو کوئی ایک سٹارٹ کرنے کو کوئی ڈککت نہیں ہے ہاں ایک چیز اس میں ہے کہ آپ کا شپنگ ہوگا تو شپنگ کا ڈیلیویری بوائی اپلیکیشن اس میں فیلحال نہیں ہے اگر آپ کو ڈیلیویری بوائی اپلیکیشن چاہیے لوکل ایریے پہ کرنا چاہ رہے تو بھی چیز پوسیبل ہے ٹھیک ہے آپ کا سر بلکل بلکل جیسے آپ کو ویب میں دیکھ رہا نا سنپل تین سٹیف ہے فرسٹ سٹیف آپ کو ایڈ ٹو کارڈ کرے گا اسے نیچ سٹیف چیک آؤٹ کرے گا تن